کریکلم ڈیولپمنٹ ایڈوکیشن کے فیلڈ کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے اس لیے کہ یہی وہ کام ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے سٹوڈنٹس کو کون سا نالج یا سکلز انکلکیٹ کرنی ہے اور کون سی چیزیں ہم نے ان کے دماغوں میں ٹرانسفر کرنی ہے تو اس ایریا کی بات کرتے ہیں کہ نالج مینجمنٹ کس طرح سے اس ایریا میں اپنا کام کرتا ہے ایک فریمورک ہے نالج مینجمنٹ فریمورک پر ایمپروونگ کریکلم ڈیولپمنٹ پروسیسز ان ٹیکنیکل ایڈوکیشن یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو فوکس کر کے بنایا اور اگر وال اور اس کے ساتھ دوسرے آوثرز ہیں 2008 میں انہوں نے یہ فریمورک دیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فریمورک کیا ہے انہوں نے یہ فریمورک دیا ہے کہ کس طرح سے جو ایکسٹرنل ایکسپرٹیز ہے وہ اس سسٹم میں آتی ہے ایکسٹرنل ایسٹس جو ہیں وہ سسٹم میں آتے ہیں اور سسٹم کے اندر جو ہے وہ نالج کیپچر ہوتا ہے نالج کی انٹرنلائزیشن ہوتی ہے نالج ایکسچینج ہوتا ہے اور اس کے بعد ادارے کے پاس نالج کے کچھ ایسٹس بن جاتے ہیں جس کی یہاں پہ ہمیں ہیڈنگ نظر آ رہی ہے آئیٹی بیسٹ نالج ایسٹس یہ جو ایسٹس ہیں ان کو ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ ایکسپرین کروں گا اور یہاں پہ جب یہ ایسٹس بن جاتے ہیں تو پھر یہ نالج کے یوز کی طرف یا اس کے ری یوز کی طرف لے جاتے ہیں اب یہ سارا پروسس جب ہوتا ہے تو کریکلم ڈیویلپمنٹ میں جو بینیفٹس ہوتے ہیں اس کی لسٹ یہاں پہ دی گئی ہے اور اس لسٹ کو ایک ایک کر کے ہم ایکسپرین کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں بینیفٹس کے دیویلپمنٹ اینڈ ایمپلیمنٹیشن آف نیٹ بیسٹ کریکلم کہ نیٹ بیسٹ کریکلم بنائیں گے اور اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے نالج مینجمنٹ کی ہیلپ سے دوسرا فائدہ کہ ایفٹس جو ہیں جو انپوٹ ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے ایمپلیمنٹ آف نیٹ بیسٹ کریکلم ایٹ ریگولر انٹرولز کہ کریکلم کا جو دیویلپمنٹ کا کام ہے وہ ریگولر انٹرولز سے ہوتا چلا جاتا ہے یہ کہیں رکتا نہیں ہے ایمپرووڈ ایمج of the course and better employability of students کہ course کا جو ایمج ہے یا پروگرام کا جو ایمج ہے وہ کریکلم ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ایمپرووڈ ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ کی یا گریجویٹس کی جو ایمپلیبیلٹی ہے اس میں betterment آتی ہے better implementation of curriculum by integration of available resources کہ سٹوڈنٹ کی جو ان کے پاس جو resources ہوتے ہیں اگر اس کو integrate کیا جائے تو کریکلم کی اچھے طریقے سے implementation کی جا سکتی ہے اب ہم آتے ہیں IT-based knowledge assets کی طرف کہ جو کریکلم سے related assets ہیں وہ کس طرح سے ہمارے پاس ایک repository میں جمع ہوتے ہیں اور یہ جو assets ہیں ان کو چھے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے F1, F2 اس طرح سے اس کا نام رکھا گیا ہے تو F10 میں repository of needs of the learner and other stakeholders اس کی needs کا database ہے feedback from teachers and students curriculum analysis کہ curriculum کے بارے میں teacher students کا feedback competency bank اور skill set from the industry about their requirements industry سے جو requirements آتی ہیں feedback about content from various evaluation reports کہ جو evaluation reports ہوئیں teaching پہ learning پہ ان سے جو feedback آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ F1 جو ہے وہ needs کو deal کرتا ہے یہ ایک repository بنتی ہے جس میں needs کا اس طرح سے ایک database بنایا جاتا ہے F2 repository of curriculum from different universities کہ دوسرے جو ادارے ہیں ان سے curriculum لیا جاتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے اپنا curriculum بنایا جاتا ہے database of curriculum reviewing efforts including research delivered best practices lessons learned کہ جو ادارے میں آپ نے جو efforts کی ہیں curriculum کی ریوین کی اس کا ایک record رکھا جاتا ہے اور دوسری universities کا جو curriculum ہے اس کا یہ ایک database بنایا جاتا ہے F3 کہ cluster of information in various disciplines including updated data bank on subject resource materials recent publications applicable research book reviews recent researches updated equipment specifications اس طرح سے اب یہاں equipment کا تعلق اس لئے انہوں نے جوڑا کہ یہ technical education سے later curriculum کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ labs ہوتی ہیں وہاں ان labs میں practicals ہوتے ہیں اور industrial وزرڈ بھی ہوتے ہیں تو equipment کے ساتھ گہرا تعلق ہے تو اس قسم کی ساری information جو ہے جو subject کا content ہے اس کو اس database میں انہوں نے رکھنا ہے F4 کیا ہے کہ modular content repository to facilitate inter-disciplinary curriculum design and development کہ inter-disciplinary curriculum کیسے بنانا ہے اس کے لئے different modules میں تقسیم کر کے تو جو content سبجیکٹ اس کو رکھا جاتا ہے F5 maintaining a portal of new faculty with guidance of curriculum development working with senior faculty supervising scholars کہ کس طرح سے junior faculty نے senior faculty کے ساتھ مل کے ان سے help لے کے curriculum development کا کام سیکھنا ہے ان کے لئے جو resources ہیں جو senior faculty وہ resources provide کرتی ہے junior اسے use کرتی ہے اس کے لئے ایک portal بنائی جاتا ہے ایک repository بنائی جاتی ہے اور F6 کیا ہے records of short term courses for knowledge update of faculty need of industry and institute interaction کہ faculty کا industry کے ساتھ اور institute کے ساتھ interaction ہے اور institute کا industry کے ساتھ جو interaction ہے اس کے بارے میں جو معلومات ہیں یا جو short courses کرائے گئے faculty training کے لئے اس کا record جو ہے وہ اس میں maintain کیا جاتا ہے اب اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں کیا یہ گیا انہوں نے جو model دیا اپنا جو framework دیا it provides a list of expected knowledge activities that are identified and may take place while creating knowledge through knowledge internalization knowledge exchange knowledge capture and knowledge reuse functions under each identified asset for improving the curriculum development process تو next module میں ہم اس کی جو expected activities ہیں اس کی کچھ تفصیل میں جائیں تو آئیے next module کی طرف چلتے ہیں